بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و لا رحمة للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صحابته الصدیقین الصادقین وعلا کل من تبیہم بیحسان الہ یوم الدین اما بعد امید آپ کی مرزی پیٹھ کرتا ہے جیسے آپ کی نہیں اتنے بودھر بیٹھے ہوئے مرز کر رہے ہیں جیسے آپ کی شریف آستانِ علیہ بارو شریف کے سجادہ نشین حضرت اللامہ قبلہ خواجہ محمد حسن باروی صاحب دامت برکاتہم امیرِ فحریکِ لبیق پاکستان حضرت اللامہ صاحب زادہ حافظ سعد حسین رزوی صاحب زیدہ مجدہم مناظرِ اسلام مبلغِ اہلِ سنت حضرت اللامہ سید مظفر شاہ صاحب زیدہ مجدہم حضرت محترم صاحب زیدہ ریحان امجد علی نومانی صاحب زیدہ مجدہم اسٹیج پر موجود جملہ اکابر افازل اجلہ علماء کرام مشایخ اعظام خطبہ اہلِ سنت اربابِ فکر و نظر اہلِ دانش اور میرے عزیز دینی بھائیوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں صرف ایک مسئلے پر یہاں بات کروں گا پاکستان میں طریقت کے تصوف کے آستانوں کا جال بچھا ہوا ہے مگر بہت سے آستانوں کے سوتے خوشک ہو چکے ہیں بہت سے آستانیں ایسے ہیں کہ جہاں مسندوں پر ایسے اصحاب رون قفروز ہیں باطن کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن جن کا ظاہر ان بزرگوں کی صورتوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا جن کے نام پر وہ عشرتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی طرح بعض آستانوں پر ایسے حضرات براجمہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقابر اپنے بزرگوں اپنے مشایخ جن کے نام کا فیض وہ پا رہے ہیں ان کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کی عملی دعوتی اور اصلاحی زندگی کے نظریات کو یا تو سرے سے تر کر رکھا ہے اور یا اس کے برعکس ان کے معاملات چل رہے ہیں ایسے میں جو چند آستانیں کراچی سے خیبر تک اور واگا سے چمن تک باقی رہ گئے ہیں ان کا وجود بسا غنیمت ہے میری دیانت دارانہ نظر میں آستانہ عالیہ باروی شریف وہ آستانہ ہے کہ جو اپنے اکابر کے طریق پر آج بھی شدت سے قائم ہے اور خواجہ محمد فقیر محمد باروی صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ کی فکر ان کا طرز عمل ان کی اصلاحی زندگی کے نشان آج بھی سبت ہیں اور اس کے مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ وہ آستانہ ہے کہ جنہوں نے بزرگوں کے نام پر دیئے ہوئے وسائل کو دینی مدارس کے قیام پر دینی تنظیمات کے ساتھ تعمیری تعلق کے اجراء پر اور اپنے بزرگوں کے طریق کو جاری اور ساری رکھنے اور اسے ترقی دینے کے لیے استعمال کیا ہے میں اللہ عزیز و جللہ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسد اجز و نیاز دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس آستانے کو حاسدین کے حسد سے اشرار کے شر سے نگاہ بد سے اور شماتت عادا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمون فرمائے اور اللہ کرے کہ یہ سرچشمہ خیر یہاں سے اسی طرح خیر کے چشمے پھوڑتے رہیں یہ فیض جاری رہے یہ رونقیں قائم و دائم رہیں اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ بیعت کے معنی کیا ہے بیعت کے معنی یہ بیعت کا لفظ عربی لفظ بیعت سے بنا ہے جس کے معنی سودہ کرنا خرید و فروخ کرنا لین دین کرنا اور بیعت بھی اسی سے بنا ہے بے میں مال لیا جاتا ہے قیمت ادا کی جاتی ہے اور اس بیعت میں بھی کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے یا اس کی اللہ کی ذات سے توقع کی جاتی ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموال بے ان لہم الجنہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سودا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے ایک عقد بے کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور بدلے میں انہیں جنہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور اللہ کے حبیب پر اور بدلے میں ان کو اللہ کی رضا چاہیے آج یہ بدعمل ناتخواں اس طرح کے اشعار پڑھتے ہیں میرے پاس فتوہ آیا کہ رضی اللہ عنہ کین والے کوئی اور ہنگے اسانت اکیر علیہ السلام علی مولا یعنی وہ تان کر رہا ہے وہ تنس کر رہا ہے کہ جو صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اپنی دانس میں وہ مجھ پر آپ پر اس مجمع پر تان کر رہا ہے اور اس بدنصیب اور ظالم کو پتہ نہیں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والا تو رب ذل جلال جلال ہے اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ تو جو اللہ کی ذات پر تان کرنے سے باز نہ آئے تو اس کی بربادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے اہل بدر کے لیے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ماضی کا سیغہ ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے تو قرآن بتاتا ہے کہ بندے کے لیے بڑا سا بڑا قیمتی عزاز اور انعام جو اللہ اللہ بارگاہ سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور یہ بدبخت نادخان اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ اس پر سبحان اللہ کہتے ہیں اور نوٹ پھینکتے ہیں ان سب کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے اور جو علماء اس طرح کے اشعار سن کر اسٹیج پر خاموش رہتے ہیں اور روکتے اور ٹوکتے نہیں ہیں یا پیر ہیں ان سب کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتہ نفس المطمئن ارجی الى رب کی رادیت مردی اے نفس مطمئن تو اپنے رب کی طرف لوٹا اللہ کی ذات تمہارا استقبال کرنے کے لئے تیار ہے اس حال میں کہ تُو رب کو راضی کرنے والا ہے اور رب نے تو تجھے راضی کر ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کو ایک انعام کے طور پر بیان کرے اور یہ بدبخت لوگ اس کا مذاق اڑائیں جلسوں میں پبلک میں اور کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو کو بھی عطا فرمایا کہ فرمایا کہ جب ابتدائے اعلان نبوت کے بعد کچھ عرصے میں وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں دیکھا کرتے کہ جبریل امین کب آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام کب لاتے ہیں تو کفار نے تان کیا کہ ودہ محمد رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ناراض ہو گیا ہے یہ تان کیا عام قائدہ یہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جائے وہ صفائی پیش کرتا ہے عام قائدہ یہ ہے کہ جس پر تان کیا جائے وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے لیکن شان مصطفیٰ یہ ہے کہ تان جناب مصطفیٰ پر ہوتا ہے اور صفائی رب مصطفیٰ بیان کرتا ہے اللہ نے فرما مصطفیٰ مصطفیٰ اے پیارے مصطفیٰ رہے رہے ہیں اور جو لوگ اس کو برداشت کرتے ہیں ان کی بھی غیرت ایمانی کو چیلنج جائیے کیا ان کے غیرت ایمانی مر گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو بیان کرتا ہے کہ جب مدنی زندگی میں سولہ سترہ ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھی گئیں تو میرے آقا و مولا تائیدار کائنات تائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ آپ کے اجداد اعلی حضرات ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ جو مکہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے تو آپ کبھی وحی کے انتظار میں اپنا رخ انور پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے کہ شاید جبیل امین یہ پیغام لے کر آئیں تو میرے رب نے اپنے حبیب کی اس ادا کو قرآن کریم کی آیات میں قیامت تک کے لئے محفوظ فرمالیا فرمایا کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے دیکھا ہے تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَوَاحَا تو چلیے ہم آپ کا چہرہ اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو عقل سے پوچھا جائے تو عقل یہ کہے گی کہ قبلہ اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس کوئی عبادت کی جا رہی ہو قبلہ اس کی پسند کا ہونا چاہیے جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے لیکن رب مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب عبادت میری کی جائے گی مگر قبلہ آپ کی پسند کا ہوگا اور پھر عقل ایار فَوَلْ لِ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام سُوَا اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے نماز کا آغاز اپنے آپ نے بیت المقدس کی جانب کیا اور نماز کے دوران صفوں کو چیرتے ہوئے بیت اللہ کی جانب چلے گئے صحابہ اکرام نے نہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا نہ پوچھا کہ یہ کیسے ہوا وہ بھی آپ کی تقلید میں انہوں نے رخ قبل کی جانب پلٹ دیا پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو منافق ہے جو دشمن مصطفی ہے وہ اعتراض کرے گا کہ کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا آج بیت اللہ کی جانب ہے اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہیں اگر آج صحیح ہیں تو کل غلط تھے ان کی بات کا کیا اعتبار مگر مومن کہے گا کہ جس کا پیروں کی موجودگی میں اور علماء کی موجودگی میں سٹیج پر مزاق اڑایا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہنے والے کوئی اور انگے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ عنہ کہنے والا رب ذل جلال ہے رب کائنات ہے اور جو اس کا مزاق اڑاتا ہے اس کو اپنے انجام سے پھر بے خبر نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ بیعت کیا ہے تو جب اعلان نبوت ہوا اور صحابہ اکرام نے آپ کے دست اخدس پر بیعت کی تو یہ بیعت علی الاسلام تھی اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا میں نے عرض کی ابسط یا رسول اللہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ بیعت کرلوں فبسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہو میرے آقا و مولا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیا فقبضہ یدہو عبداللہ بن عمر نے اپنا ہاتھ پیشے کھینچ لیا حضور نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ بیعت کرلوں تو انہیں کہا کہ اشترے تو میں شرط لگانا چاہتا ہوں اب سوچنے کی بات ہے کہ شرط تو وہ لگائے جسے کچھ دینا ہو اور یہاں شرط تو وہ لگا رہا ہے جسے کچھ لینا ہے اور لینا بھی جنت ہے تو انہوں نے یار فرمایا کہ اب تم کیا شرط لگاتے ہو عرض کیا کہ میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ میری ماری کی زندگی میں جو کفر کی دن گزرے جو شرط کی دن گزرے جو دن بدی اور بدامالی میں گزرے ان کا کیا ہوگا تو میرے آقا و مولا ناز برداری فرماتے تھے حریصن علیہم کے معنی یہی ہیں کہ حضور اس بات کے حریص تھے کہ کوئی آئے اور کلم ایمان پڑھ لے تو حضور نے فرمایا کہ اما تعلیم تو جانتا نہیں ہے کہ ان الاسلاما یہد ممکان قبلہ کہ کلمہ انسان ماضی کی تمام علائشوں کو پاک کر دیتا ہے ایک بیعت یہ تھی جب حجرت کا وقت آیا تو بیعت علل حجرت تھی جب جہاد کا وقت آیا تو بیعت علل جہاد تھی سب بیعت کر دیتے چنانچہ جب صلح حدیبیہ میں صحابہ اکرام نے بیعت کی تو کسی سے پوچھا کسی نے کہ تم نے کس قیمت پر بیعت کی تھی یہ جو تم نے سودا کیا تھا تو قیمت کیا پیش کی تھی انہوں نے کہا کہ با یا تو علل نفس میں نے ایمان کے بدلے میں جان کا سودا کیا تھا تو ایمان کی قدر معلوم ہے ایمان کی قدر جانتے ہو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے حبیبِ کریم کو فرمایا یا ایہا نبیو اذا جاک المؤمناتو یبایینکا اے نبی صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے پاس مومنات آ جائیں مومن بیبیاں آ جائیں اور آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے آپ کسی پیر کی آن چلے جائیں اور کچھ نظرانوں پیش کریں تو بیعت ہوگی فرمایا کہ بیعت کے ایجنڈا ہوگا بیعت کا منشور ہوگا بیعت کا دستور ہوگا بیعت کی شرائط ہوں گی سودے میں کچھ terms and conditions ہوتی ہیں جن کو آج کل T.O.R. کہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب مومنات آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو ایجنڈا پیش کریں کہ لا اللہ یشرکنا باللہ واللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھیرائیں گی وَلَا يَسْرِقْنَا اور چوری نہیں کریں گی وَلَا يَزْنِينا اور بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّا اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہیں کریں گی وَلَا يَعْتِينا بِبُحْتَانِنْ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ اور بُحْتَانْ تَرَاشِی نہیں کریں گی وَلَا يَاسِنَكَ فِي مَعْرُوفِ اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی فرمایا کہ جن مومن بیبیوں کو یہ چھے شرطیں منظور ہوں فَبَا يَهُنَّا اے پیارے حبیب ان کی بیعت قبول فرما لیجئے آج جو شاہ محمود قریشی یوسف رضا گلانی فیصل سالِ حیات ایک دن پگڑی پہن کر اور مریدوں کو جنت چھوڑ آتے ہیں کیا بیعت یہ ہے اور جو عقل کے اندے بیعت کرتے ہیں چلو ہم ایک دوسرے کے اندر تو نہیں جھانک سکتے لیکن تمہاری آنکھیں بھی اندی ہو گئی ہیں کہ شخص کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہے تو اس لیے اہل سنت پستی کا شکار ہے اس لیے اہل سنت زوال کا شکار ہے اور اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اگر بیعت کرنی ہے تو کس کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے آپ نے اگر جنت کا راستہ پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو جنت کا راہی ہو تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ قوم اگر پانچ مرلے کا پلات خریدنے نکلے تو ایک اس لاکھوں کے مجمع میں ایک بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں سٹیٹ ایجنڈ کی پہلی دکان پر گیا تھا اور وہیں ڈیر ہو گیا تھا پچیس دکانوں پہ جاتے ہیں قیمت معلوم کرتے ہیں کہ اس پر نفع ملے گا یا نہیں ملے گا فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا تو تم پانچ مرلے کا پلات خریدو تو پچیس ماہرین سے پوچھو اور جنت میں محل خریدو تو کسی سے نہ پوچھو کیا تمہارے نزدیک جنت کے محل کی قیمت پانچ مرلے کے پلات کے برابر بھی نہیں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان اجتماعات میں اس مخلوق کی آنکھیں کھولنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے یہ ہر چوراہے پر لٹ جاتے ہیں یہ ہر جگہ بہت اور بھڑک جاتے ہیں تو ان کی فکر کو درست کرنا صحیح سمت میں ڈالنا یہ ان مشایخ اور علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ بتانا کہ شیخ طریقت کس کو مانا جائے یہ بتانا کہ شیخ طریقت کون ہونا چاہیے تو اس کا میعار بھی کسی سے پوچھا جائے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بیعت کی شرائط کیا ہیں فرمایا ایک تو صاحبِ وصول ہوتا ہے اور ایک صاحبِ عیسال ہوتا ہے وصول تو وہ ہوتا ہے صاحبِ وصول کہ جو کسی منزل تک پہنچ جائے مگر صاحبِ عیسال وہ ہوتا ہے جو ان سادہ لوگوں کو انگلی پکڑ کر جنت تک لے جائے آپ نے فرمایا کہ شیخِ طریقت بنانے ماننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ اہلِ سنت و جماعت کے صحیح عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ کہ اس کو اپنے عقائد کے دلائل بھی معلوم ہیں یا نہیں اگر یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر یہ دیکھو کہ وہ اپنے علم کے تقاضے پر عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ دعوت تو دیتا ہے لیکن اس کا اپنا ظاہر اس دعوت کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس میں بھی پاس ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ نسبت متصل ہے یا نہیں تو امام علیہ السنو نے فرمایا کہ یہ چار شرطیں جہاں پائی جائیں ان کو شیخِ طریقت مانو ان کو پیر مانو ان کے ہاتھ پر بیعت کرو ہر لٹیرے کے ہاتھ پر لٹ مت جایا کرو یہ دین اتنا سستہ نہیں ہے یہ ایمان اتنا سستہ نہیں ہے اتنا بے قدر و بے قیمت نہیں ہے اور یہ راستہ کس نے بتانا ہے ان علماء نے بتانا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بندوں پر اللہ کی حجت کو قائم کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر یہ اپنے فرائض کو ادا کریں تو مجھے امید ہے کہ پھر ان بیڑوں کو کوئی شکار نہیں کر سکے گا لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے اہل سنت کے وسائل کہا جا رہے ہیں آخر اگر یہ پیر درجنوں اور بیسیوں مدارس قائم کر سکتا ہے کر سکتے ہیں اگر یہ آستانہ بیسیوں جامعات قائم کر سکتا ہے ملک کے اندر ملک سے باہر ان سے متعلقین وہ بھی کریں گے کیوں کہ وہ اپنے شیخ کے طریقے کو جان رہے ہیں اپنے شیخ کے عمل کو دیکھتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہیں اگر طریقت کے راستے پر چلنا ہے تو کہاں جانا چاہیے کس کے پیش جانا چاہیے پھر امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان علماء کو تو طریقت کا پتا نہیں ہے تو امام اہل سنت نے لکھا کہ شریعت اصل ہے اور طریقت فرہ شریعت منبا ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریاء طریقت کی شریعت سے جدائی محال ہے شریعتی اصل کار ہے شریعتی محق و میار ہے اور اس سے ہٹ کر جو راہ اپنائے وہ زندقہ ہے فریب ہے اور فراڈ ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں بارہ عدد معذرت کے ساتھ میں بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے جو سپرستار ہمارے اس دور کے خطبہ ہیں وہ جاتے ہیں آستانوں پر تقریر کرتے ہیں شانِ ولایت مقامِ ولایت کراماتِ ولایت عظمتِ ولایت نسبت کے فضائل لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ اس بابا کے ہیں جو قبر میں لیتے ہوئے ہیں اس کلین شہو سرکار کے نہیں ہیں ایک بابا خادم اشن تھا ہاں ہاں کیا بابا لبائیت لبائیت یا رسول اللہ تائم نہیں ہے تائم کم ہے مجھے چند باتیں کہنا دیں کیونکہ بہت بڑے بڑے بائیناد ہمارے قائدین اور علماء بیٹھے ہیں امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رزوی رحمہ اللہ تعالی نے عقیدے کا مسئلہ بیان کیا دوٹوک انداز میں بیان کیا کسی جگہ جا کے چوٹ لگی انہوں نے مارے پنڈی کے شاہ صاحب سے کہا کہ ان سے ہماری سٹنگ کراؤ میں نے حضرت سے جا کے کہا کہ وہ کہتے ہیں ہم سے ایک سٹنگ کر لیں انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر وہ ویسے ہی ہیں تو انہی کے لئے کہا ہے اور اگر وہ ویسے نہیں ہیں تو انہوں کو فکر کیا ہے اس لئے وہ اللہ کا معامل مندہ معذور تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ کروڑوں مضبوط ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے ان پر قربان ہو جائیں کہ جو اللہ کے دین کے لئے میدان میں استقامت کے ساتھ جرت کے ساتھ جسارت کے ساتھ کھڑا تھا اور پاسبان ختم نبوبت تھا میں کانفرنس میں گیا ہے اسلامواد میں میریٹ ہوتیل میں تو یہ انجیوز کی بیگمات جو بڑی آفت ہیں بار سے پاؤنڈ یورو ڈالر فرینک امبار ہیں ان کے پاس تو ایک کن لگی کہ ہم مولیوں کو ٹھیکدار نہیں مانتے کسی کو ٹھیکہ نہیں دینا چاہتے قرآن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے اسلام کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے تو آخر میں میری باری آئی تو میں نے کہا کہ بی بی یہ آپ کو کس نے بتا دیئے غلط خبر دیئے کہ ہم ٹھیکدار ہیں ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اسلام کے ٹھیکدار ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی چکیدار ہیں اور چکیدار کی ریوٹی یہ ہے کہ جب امارت میں نقب لگایا جائے تو اس ہاتھ کو توڑ دے اس کی شوقت کو توڑ دے اور اسلام کی امارت کی حفاظت کرے اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے اس مشن سے پیچھے نہیں اٹیں گے کوئی بھی حالات آ جائیں اسی طرح سے دینی مدارس و جامعات کی ہریت فکر و عمل پر کوئی سودا نہیں کریں گے کسی قیمت پر نہیں کریں گے ان کو مرضی کے بندے مل جائیں تو استعمال کر کے دیکھ لیں لیکن یہ ہمارے آبا و اجداد کی دھائی سو سالہ امانت ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یہ امانت ہمارے پاس ہے ان کی ہریت فکر و عمل پر سودا نہیں کیا تو بتاؤ آپ میدان میں کھڑے ہوگے یہ ہمارے دین کی امانتیں ہیں یہ ہمارے دین کے مراقضیں ہیں آپ سوچتے ہیں ستاؤن مسلم ممالک ہیں ان کی بادشاہوں کا کوئی نام نہیں لیتا ملینز کے حساب سے فوجیں ہیں ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا اسلے کے امبار ہیں ان کا بھی نام نہیں لیتا نام لیتے ہیں تو ان ٹوٹے پوٹے مدرسوں کا تو آپ کا سمجھ میں آتی ہے کہ ان مدارس میں وہ کام ہو رہا ہے جو ان اسلحہ خانوں میں نہیں ہو رہا ان مدارس میں یہ پاکستان کے مدارس ہیں ہمیں جب مسجدیں پاکستانے کا تھا تو کہا کہ حضر سے فتوہ آ گیا سعودیہ سے آ گیا شام سے آ گیا ہم نے کہا کہ وہ ریاست کی غلامی کے فتوے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج کی تاریخ تک پاکستان میں مسند تدریس مسند افتا اور خطبہ کا ممبر یہ آزاد ہے انشاءاللہ یہاں شریعت کے مطابق فتوے جاری ہوں گے اس لئے آپ نے دیکھا کہ حرمین طیبین سمیت دنیا کی ساری مسجدیں بند ہو گئیں لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئیں تو اس دین کی آزادی کبھی آپ کو تحفظ کرنا پڑے گا اور جو صحیح العقیدہ اپنے اکابر کے طریق پر مشائخِ طریقت ہیں جس طرح حضرت خواجہ محمد حسن باروی صاحب دامت برکاتہم ان کو بھی جہاد کے لئے فرنٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے لیکن اگر وقت آیا تو آپ سب کو بیدار رہنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی اس ملک میں دین آزاد ہے یہ آزاد رہے گا اس سے آزاد رہنا چاہیے یہاں دین آزاد ہے تو صورتِ مصطفیٰ آپ کو نظر آ رہی ہے ورنہ آزر میں نظر آتی ہے بغداد میں آتی ہے انقرہ میں آتی ہے تو یہ صورتِ مصطفیٰ بھی تب محفوظ ہے جب دینی مراکز محفوظ ہیں اس لئے جو وقف کا قانون بنایا گیا تاکہ ان سب مراکز کو مشمول آستانوں کے کنٹرول کیا جائے تو ہم نے کہا کہ اس کو واپس لے لو نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ان دینی مراکز کی حریت کے لئے پوری قوم میدان عمل میں آئے گی آوگے ہر قیمت پر آوگے یا یہاں سے اہد کر کے جانا کہ کوئی بھی وقت آ سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو تیار ہونا چاہیے دین پہلے ہے ایمان پہلے ہے جان باد میں ہے مال باد میں ہے ماشاءاللہ میں ایک بار پھر یہ موضوع تو بڑا طویل ہے چونکہ بہت تائم ہو گیا اور بہت ہمارے مائناس خطبہ موجود ہیں انہی کلمات پر اپنی گفتو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مرکز رشد و ہدایت یہ مرکز شریعت و طریقت یہ دینی تعلیمات کے فروغ کا مرکز یا اللہ تیرے حبیب کریم کے صدقے میں تا قیامت شاد و آباد رہے اس سے اسی طرح فیض جاری رہے اور اسی طرح دین کے قلوں کی حفاظت پوری ایمانی جرت و استقامت اور عظیمت و قوت کے ساتھ ہوتی رہے جب تک یہ مرکز زندہ ہیں دین کی آزادی پر سودا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اِس اہد و پیمان پر ہمیں قائم رکھے وَمَا عَلَيَّ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ